ایک سندھ ہائی کورٹ کا پاکستان پیپلز پاٹی کے رہنمار شرجیل میمن کا نام مستقل ای سیل سے نکالنے کا حکم عدالت نے شرجیل میمن کی نظر سانی درخواست منظور کر لی ہے اور شرجیل میمن کے وکیل نے کہا ہے کہ شرجیل میمن ٹرائل کورٹ میں باقائدگی سے پیش ہو رہے ہیں انہیں ملک سے باہر جانے کے لیے بار بار اجازت دینا پڑتی ہے ان کا نام مستقل ای سیل سے خارج کرنے کا حکم دیا جائے اصغر عمر مزید تفصیلات دیں گے بتائیے گا جی جی پاکستان پیپلز پاٹی کے رہنمار شرجیل میمن کلاب مستقل مہد کے ریفرنسز ہے ای سی کی کیس میں کون اچھے عرب روپہ جو انہوں نے وزار سے اطلاع جب وزیر اطلاع تھے اور اس نے کرپشن کا ایک دو ریفرنس ہے اس میں عدالت نے ان کا نام ای سیل میں ڈالا تھا اور اس کے باوجود جو بیرون ملک نمائشیں ہوئی کی اور حکومت اس نے انہیں اپنا فوکر پرسند مقرر کیا تھا وہ عدالت کی اجازت سے بار بار آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں آج بھی ان کے وکیل راج کمر کا کہنا تھا کہ وہ پہلے آتے رہے ہیں اور ٹرائل کوٹ میں بھی انکوائری کر رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں کہ ان کا نام شامل کیا رہا ہے جبکہ ان کا نام کسی عدارے کی جانت سے ریکمنیشن بھی نہیں کی گئے کہ نئے بھی یا کسی عدارے نے کیا ہو تو عدالت نے نام شامل کیا تھا تو عدالت اپنے فیصل پر نظر سانی کرے تو اونی چھئی ارب روپے کرپشن کے ریفرنس میں ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے لیکن دیگر کیسے میں ان کا نام ابھی بھی ای سی ایل میں ہے اور انہیں بیرنوں ملک جانے کے لیے عدالت سے ادازت لینا ہوگی صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ اسخر عمرہ آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہیں